موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبر سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ رحیم یار خان ٹرین حادثے میں جمبہ کونوالوں کی تعداد 65 ہو گئی ہے وزیر آزم نے متعلقہ حکام کو ٹرین حادثے میں زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی سہولتیں فرام کرنے کی ہدایت کی ہے مکوزہ کشمیر میں مضاحمتی یوت لیگ نے لوگوں سے آج سری نگر میں تجاجی مارچ کی اپیل کی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ایک روزہ بینول اقوامی کرکٹ میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا اور اب خبریں تفصیل سے رحیم یار خان میں لیاقتپور کا مقام پر آج صبح تیز گام ایکسپریس ویس سیلینڈو پھٹنے سے تین بوگیوں میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں پیسٹ افراد جام بہاک اور متعدد سخمی ہو گئے اس وقت ٹیلی فن لائن پر بہاولپور سے ہمارے نمائندے موجود ہیں سجاد پرویز ان سے تفصیلات جانتے ہیں جی سجاد کہیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی حاصل آج صبح تقریباً ساڑک چھے بجے اس وقت پیش آیا جب کراچی سے راولپنڈی جانے والی تیز گام ایکسپریس لیاقتپور اور چنی گوٹ ریلوی سیشن کے درمیان پر گزر رہی تھی کہ اس کی تین بوگی ایک نامی کی بوگیوں میں مسافروں نے گیس کے سٹوف پر ناشتہ بنانے کی کوشش کی اور دو گیس سیلنڈر جو ہیں وہ پھٹ گئے جس کی وجہ سے آگ نے آنن فانن تین بوگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جن میں تقریباً دو سو ایک مسافر سوار تھے جس کی وجہ سے اب تک اطلاعات کے مطابق پیسٹھ افراد جانبھاک ہو چکے ہیں جبکہ تیس شدید زخمی ہے جن میں رحمیر خان کے شیخ ضیعت ہسپتال میں مندقل کیا گیا جن میں سے بارہ کی حالت نازوک ہے اسی طرح بہاولپور ڈوین کے تمام ہسپتالوں میں ایمیجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تاک پوچ کے افسران اور اہلکار اور ہیلی کارپٹرز بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں دادی کاروائیوں میں اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ ذلعی انتظامیہ نے بھی خصوصی اخدامات کی ہیں اور وزرعالہ پنجاب کی ہدایت پر اس کے جو ہے ان کو مفت طبعی امداد جو ہے وہ پراہم کی جاری ہے اسی طرح میں یہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی امداد کے لیے اور خاص طور پر جو زخمی ہیں ان کی معلومات کے لیے خصوصی ہیلپ لائنز بھی قائم کی گئی ہیں جن میں سے موبائل نمبر جو ہے وہ صفر تین صفر صفر آٹھ صفر چھے صفر سات آٹھ صفر اور کراکی الویسٹیشن پر ایک ایمیجنسی سینٹر بنائے گیا ہے جہاں چیلی فون نمبر ہے صفر نو ایک نو نو تو ایک تین پانچ صفر چھے اور جو جانبھاک ہوئے ہیں ان کے لاشوں کو نکالا جا چکا ہے تقیبین 65 لاشیں نکالی جا چکی ہیں آگ بھجانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے پولنگ کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے اور زخمیوں کو بہاول وکٹوری اسپطال میں بھی شفٹ کیا جا رہا ہے جی سجاد پرویز آپ کا بہت بہت شکریہ باول پور سے ہمارے نمائندے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے صدر ڈاکٹر عریف الوی اور وزیراعظم عمران خان نے تیز گام ایکسپریس میں آتیز زدگی کے واقعی میں قیمتی جانوں کی زیادہ پر گرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اطلاعات و نشکیات کے بارے میں معاون خصوصی فردوس آشکوان نے بھی تیز گام ٹرین کے حادثے میں یقین تیجانوں کی زیادہ پر دو کر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے سوگوار خاندانوں سے تازیت کی جمعیت علماء اسلام فیہ کا اعتجاجی مارچ آج اسلام آباد پہنچ رہا ہے حکومت نے وفاقی دارل حکومت کے ایش نائن سیکٹر میں اعتجاجی مظاہرین کے لیے جگہ مختص کی ہے اسلام آباد کرافک پولس نے لوگوں کو کسی بھی دشواری سے محفوظ رکھنے کے لیے کرافک پلین جاری کیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت قومی دولت کی لوٹ مار میں ملوث کسی شخص کے ساتھ سمجھاتا نہیں کرے گی ایک نیچی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام فیہ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے دوہزار انیس بیس کے سالانہ انتخابات آج ہو رہی ہیں بائیس رکنی گورننگ بوڈی کے چنہوں کے لیے مجموعی طور پر تین ازار ایک سو باسک ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے متحدہ عرب امرات نے کہا ہے کہ اس نے یمن میں ادن کی جنوبی بندرگاہ سے اپنے فوجی واپس بلالیے ہیں اور وطن واپس پہنچ گئے ہیں نیجر میں بوک و حرام کے عسکریت پسندوں کے مشتبہ حملے میں بارہ فوجی ہلاک ہو گئے نیجر کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ رات گئے مسلح افراد کے حملے میں یہ واقعہ پیش آیا جن کا تعلق مشتبہ طور پر شدت پسند گروپ بوک و حرام سے تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ایک رضا بن الاقوامی کرکٹ میچ کھلاہور میں کھیل جائے گا پاکستان کی خواتین ٹیم نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ سیریز تین صفر سے جیت لی اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ ریس ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں